یہ ڈیو اور یو جی سی میں تخرار بڑھ سکتی ہے یو جی سی ادھکاریوں کے ساتھ بیٹر کے بعد مانف سنسادن وکاس منتری سفرتی رانی نے دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ سبھی کالجوں کو یو جی سی کا عدیش ماننا پڑے گا ڈیو میں گراجویشن کا کورس تین سال کا ہی رہے گا آپ کو یہ بتا دے کہ ڈیو کے کلپتی لگتار اس بات پر زور دیتے رہے ہیں کہ گراجویشن کا کورس ہے وہ چار سال کا کر دیا جائے اور یو جی سی کے نردیش کے بعد بھی ڈیو اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے اور اس کو لے کے ویواد جاری ہے چھاتروں میں وہاں پو ہے کہ اب وہ ایڈمیشن اگر لیتے ہیں تو کس طرح کے کورس میں ایڈمیشن لیں گے تو ہماری سماعت آتا نیہا ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہے نیہا آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اب ڈیو اور یو جی سی کے بیچ میں اس طرح سے پڑھائی اور سطر اور ایڈمیشن اس پہ کافی دیر تو نہیں ہوگی یہ بلکل رہا جیس پر سے ایڈمیشن شروع ہونا ہے اس لئے دیج لائن ہے کہ آج کسی بھی طرح اس پر فیصلہ ہو جانا چاہیے نہیں تو جو نئے چھاتر آ رہے ہیں ان کا بھول سے پھر سے اگر میں لٹک جائے گا اور یہی کارنے کی سٹوڈنٹ یونین سگاتات پردرشن کر رہے ہیں آئیسہ سے سٹوڈنٹ یونین فلحال پردرشن کر رہے تھے کیونکہ اچارٹی منسٹر ان سے مل نہیں پائی ان سے مل نہیں سکتے اور اس کے لئے وہ ریسیڈنٹ ہاؤس تک مارس کر رہے تھے کی راتر پتی آرڈیننس پاس کر کے اس کو کسی بھی طرح فیوبی کو روپ دے اور یہی کارن ہے کہ ابھی یہاں پردرشن چل رہا ہے ساسپی بھولن کے سامنے کافی دیل ہو جائے گی اگر آج تک کوئی آج کچھ کیا نہیں گیا راجیو آج کچھ کر لے کل سے ایڈمیشن شروع ہونا ہے تو پھر سے ہزاروں بچوں کا بھویش آدھر پہ لٹک جائے اسی لئے لگاتار بیٹھک ہو رہی ہے تو لگاتار بیٹھک جارہی ہے اور سپرتی ایرانی نے انتطر یہ کہہ دیا ہے کہ یو جی سی کا نردیش ماننے کے لئے باد یہ ہے ڈی او نیا آپ سے جاننا چاہیں گے اگر جیوریسڈکشن کی بات کی جائے فائنل ورڈ کی بات کی جائے تو اب اس نردیش کے بعد ڈی او چاہے انا چاہے اس آدیش کو ماننا ہوگا جی بلکل یو جی سی کے آدیش کے بعد ڈی او چاہے انا چاہے انہیں یہ بات ماننی پر تھی ابھی اشارڈی منسٹری کی طرف سے انہیں کچھ بھی نردیش کی گیا ہے جہاں تک ہمارے سوطر بتا رہے ہیں کہ اشارڈی منسٹری میں بھی ایک بیٹھک چل رہی ہے اس کے بعد انہیں آدیش دیا جائے گا فلال ادھرم ڈی او بی سی کی بات ڈی او نیورسٹی کے کلپتی دے رہے ہیں تو ان کی ایگو پہ بات لگ چکی ہے اور اسی لئے یو جی سی کا آرڈر جو کل آتا ہے اس کو ابھی تک انہوں نے ماننے کو تیار نہیں ہوئے ہیں اب اس میں یہ ایک وقت اشارڈی منسٹری کیا رہی ہے کہ ان کا دخل دینا صحیح نہیں ہوگا یو جی سی سب سے اوپر ہے اور یو جی سی کی بات ابھی کالوجس کو ماننی پڑے گی اور یو جی سی کی بات ہی ماننی چاہیے تو اب اگر اس کے بات بھی ڈی او نے ہی مانتی ہے ان کی بات تو شارڈی منسٹری کو ملیق میں دخل دے کر کے انہیں یہ کہنا پڑے گا اور ڈی او کو ان کی بات ماننی ہی پڑے گی تو ایسی حالت میں نے یہاں ڈی او کے وائس چینسلر دریج سنگ ان کے اوپر کیا ان کے پاس کیا وکلپ بستے ہیں دریج سنگ کے سب پاس راجب فلحال کوئی وکلپ نہیں بچتے ہیں حالانکہ ان کا ایگو اسے فلحال آل میں وکلپ انہیں ڈھونڈنے کو مجبور کر رہا ہے لیکن اگر ہم کہیں تو ان کے پاس کوئی وکلپ نہیں بچتا یو جی سی نے صاف صاف آدھے ہی سے بھی ہے ایسی حالتی منسٹری ان کے اگنسٹ ہیں سارے سٹوڈنٹ ان کے اگنسٹ ہیں جی 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 نیا تو ایک بات صاف ہو گئی ہے کہ جو چھاتریں چھاترائیں ان کے حق میں فیصلہ آیا ہے اور ان کے لئے ایک استطیق صاف ہو گئی ہے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے تو ابھی فلحال بات